خبروں سے آگے میں آج شام پاک ایران گیس پائپ لائن پاکستان کے لیے کن سانکشنز کی وجہ بن سکتی ہے شیشے کو دل فریب شکلوں میں ڈھالنے کا فن گلاس بلوئنگ اور اب پوسٹ کارڈ فرم فلیڈلفیا کا آخری حصہ یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے وائس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو ہمارا سلام یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان آج کا شوش شروع کریں گے ہم آرٹ سے اپنے گھر کو سجانے کا شوق تو بہت سی خواتین کو ہوتا ہے اور شیشے سے بنے مختلف ڈیکوریشن پیسز ہر گھر میں ہی نظر آتے ہیں مدیانور ہمیں اس وقت لے جا رہی ہیں امریکہ کے بہترین گلاس بلوئنگ سٹوڈیوز میں سے ایک جہاں آگ اور ہوا مل کر شیشے کو نئی زندگی دیتے ہیں ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور کا یہ پرانا قصبہ کروڈیٹی گلاس بلوئنگ سٹوڈیو کے حوالے سے مشہور ہے لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ انیس سو اٹھر میں اپنی آبائی ریاست نیو جرسی کو خیر بات کہہ کر یہاں بسنے والے انتھنی کروڈیٹی نے اسٹوڈیو کی بنیاد اپنے خوابوں پر رکھی تھی کیونکہ یہ ہنرمند اپنے خوابوں کی طرح اپنے زورے بازو پر بھی یقین رکھتا تھا سونا آگ میں جل کر کندن منتا ہے مگر کروڈیٹی نے شیشے کو آگ میں کندن منانے کے فن میں مہارت حاصل کی اور کہتے ہیں کہ اس فن سے ان کا عشق ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا ہے مجھے یہ فن اور اس سے جڑی ہر چیز پسند ہے آگ کی تپش، شیشہ بنانے کے آزار یہ آوازیں اور اس سے جڑی ہر چیز گلاس فلوئنگ یا پھونکوں کی مدد سے شیشہ بنانے کے فن کے پہلے مرحلے میں لوہے کی ایک سلاخ پر بھٹی سے پگلا ہوا شیشہ لیا جاتا ہے پھر اس کرم سلاخ کو پانی پر رکھ کر اسے ایک خاص درچہ حرارت پر لائے جاتا ہے بعض اوقات شیشے کو کسی شکل میں ڈھالتے وقت اس میں مختلف رنگ بھی شامل کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد اسے دوبارہ آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے جس میں دہکتی آگ کا درجہ حرارت بارہ سو سینٹی کریٹ ہوتا ہے اس قدیم فن میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں بھی لائی گئیں آج ہم شیشے سے ہر طرح کی مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں جو ماضی میں ممکن نہیں تھا دہکتی آگ کی بھٹی میں مختلف مراحل سے گزرنے اور اس میں پھونکے مار کر اسے مطلوبہ شکل میں ڈھالنے کے بعد اسے تکمیل کے آخری مرحلے سے گزارا جاتا ہے شیشے کے برطن کو لوہے کی سلاخ سے الگ کر کے اسے فائنل تچس دیا جاتے ہیں جس کے بعد یہ برطن ایک خاص اون میں مخصوص درچہ حرارت پر چوبیس سے ارتالیس کھنٹے تک کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اس فن کو امریکہ میں ساٹھ اور ستر کے عشرے میں باقائدہ شناخت ملی سمانے میں یہاں کے فنکاروں نے گلاس بلوئنگ سٹوڈیو بنائے اور اپنا کام دنیا کے سامنے لائے کروڈیٹی کہتے ہیں کہ بظاہر دلچسپ اور آسان دکھائی دینے والے اس فن میں ہاتھ کی صفائی برسوں کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے جبکہ ذرا سے بے احتیاطی شیشے کو نقصان پہنچا سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ شیشے سے چیزیں بنانے کا عمل انسان کو مبھوت کر دیتا ہے یہ فن لوگوں میں بہت مقبول ہے شیشہ مختلف شکلوں میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے یہ دیکھنا ان کے لیے مسہور کن ہوتا ہے اس لیے ہر کوئی اپنی زندگی میں ایک بار یہ سب ضرور کرنا چاہتا ہے انتھنی کروڈیٹی کے لیے 1993 میں صدر کلنٹن سے ملاقات اور وائٹ ہاؤس میں سجائے جانے والا ان کا ایک شاہکار ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا سب سے بڑا اعتراف ہے میری پیشہ وارانہ زندگی کا یادگار لمحہ وہ تھا جب مجھے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا اور میری صدر کلنٹن سے ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں شیشے سے بنی چیزوں کے متعلق نمائش میں امریکہ بھر سے ستر کے قریب فنکاروں کا کام رکھا گیا تھا کروڈیٹی کہتے ہیں کہ شیشے کو مختلف رنگوں اور انداز میں دھاننا مشکل کام تو ضرور ہے لیکن ان کی یہ محنت گاہک کی پسند سے وصول ہو جاتی ہے اور اگر آج ہو کبھی گزرے ماہو سال کے سودوں سے آقا حساب کرنے بیٹھیں تو کالج میں گلاس بلوئنگ سیکھنے کے فیصلے کو اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ مانتے ہیں یہ کام کرنا مجھے پسند تھا لیکن مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اسے اپنا ذریعہ مارش بنا لوں گا آہستہ آہستہ میری واقفیت اس فن سے وابستہ لوگوں سے ہوئی پھر میں یہاں بالٹیمور آ گیا اور اپنا سٹوڈیو بنا لیا اس وقت بالٹیمور شہر میں اس حوالے سے کوئی سٹوڈیو موجود نہیں تھا یہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا یہ سٹوڈیو شیشے سے بنی اشیاء کے حوالے سے امریکہ بھر میں ایک مستنت نام بن چکا ہے یہاں داخل ہو کر آپ کو یوں لگتا ہے کہ گویا آپ رنگوں کی دنیا میں آ گئے ہوں یہاں مختلف رنگوں کے برطن اور سجاوت کی اشیاء اور شیشے سے بنی منفرد جیولری بھی دستیاب ہے جبکہ گھر میں سجائے جانے والی بہت سی منفرد اشیاء بھی ملتی ہیں جو یہاں کے لوگوں میں خاصی مقبول ہیں میں نے ایک پھول بنانے کی کوشش کی تھی اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ شیشے کا کچھ نہ کچھ بن گیا ہے غالباً پھول جیسی شکل دکھائی دے رہی ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ دکھائی دینے میں یہ کام جتنا آسان ہے کرنے میں یہ واقعی اتنا ہی مشکل ہے مدیحہ انور اردو بیو اے بالٹیمور میری لینڈ ہرائیٹ اب لیتے ہیں ایک بریک اور پاک ایران گیس پائپ لائن پاکستان کے لیے کیسی سینکشنز کی وجہ بن سکتی ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد اس پر بات کریں گے اس پر بات کریں گے